مجھے ایسا نہیں لگتا کہ موجودہ دور کے اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے جو انگلی پکڑ کر کبھی کسی جید علی مدین کے پاس لے جا کر اپنے بیٹے کو بٹھاتے ہوں کسی شیخ کے پاس لے جا کر بٹھاتے ہوں کسی بزرگ کے پاس لے جا کر بٹھاتے ہوں اللہ ماشاءاللہ کہاں بیٹھتے ہیں ہمارے بچے کہاں بیٹھتے ہیں ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں ہمارے بچے اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ ہمارے بچوں پر صحبت کا اثر نہیں ہو سکتا تو میں صرف اتنا کہوں گا آپ کی بچے تو پھر بھی آپ کی بچے ہیں جب حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے پر صحبت کا اثر ہو سکتا ہے تو آپ کی اور ہمارے بیٹے کی کیا ہے حضرت نو نبی تھے لیکن گیتا ہے تاثر قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِقِ یہ آپ کی اہل میں سے نہیں کیوں اِنَّهُ عَمَلُنْ غَيْرُسْفَالِحِ اس کا عمل اچھا نہیں اس کی سنگت اچھی نہیں اس کی صحبت اچھی نہیں تو غلط صحبت کی بنیاد جب نبی کا بیٹا بگر سکتا ہے تو کسی کا بھی بیٹا بگر سکتا ہے اس لیے بگرنے کا سب سے بڑا سریا اور سب سے بڑا سریا ہے کہ بچہ کس کی سنگت میں اور کیسی صحبت میں بیٹھ رہا ہے اسے دیکھنا چاہیے اچھی صحبت کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے اور بری صحبت کا اثر بھی برا ہوتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهِ اے ایمان والوں اللہ سے ڈروں وَكُونُ مَعَسْتَادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ دو ہمیں اس آیت اور یہ دونوں حکم ایمان والوں کے لئے ایک حکم اللہ سے ڈروں نہیں ڈرتا مسمع نکل گیا خوف کل تک تو کوئی حرام چیز کھانے کے حوالے سے سوچتا تھا سود کے حوالے سے بھی سوچتا تھا اب تو عالم یہ ہے جو ملا اللہ ہم سے تو جانور اچھے شیر کبھی کھاس نہیں کھاتا اور بکری کبھی نہیں کھاتا